جناب سپیکر بجٹ دو ہزار بیس اکیس پیش ہوا ایوان میں اور اتنا متوازن بجٹ تشکیل دینے پر وزیراعاللہ جام کمال خان صاحب اور صوبائی وزیر خزانہ ظہور بلے دی صوبائی کابینہ اور ان کے سمیت معافلت کرنے والے تمام حکمے اور افراد یقیناً تعریف کے قابل ہیں اور ان کی دن رات کی کوشش کے قابل تحسین ہیں جی میرے خیال میں آ جائیں گے ٹھیک ٹھیک انہوں سب قائد اما نے سن لیا وہ ایسی بھی صبح کے پروگرام میں آ سکتے ہیں جلدی جلدی جی ڈاکٹر صاحب آپ کے اندر میں سوری آپ مجھے بتا دیں چھوڑا کنٹینیو اور کل لگر کرنا ہے جی ڈاکٹر صاحب جنابی سپیکر یہ بات ہم سب کے علم میں ہے کہ کووڈ نائنٹین کی وجہ سے پوری دنیا میں اور پاکستان میں اور اکثر جو ممالک ہے وہاں بھی یہی کہہ پیت ہے کہ ایک شدید معاشی اور اقتصادی دباؤ ہے اور اس صورتحال میں بہت سارے ممالک نے نہ صرف نئے ٹیکسز لگائے ہیں بلکہ انہوں نے بہت سارے اداروں سے لوگوں کو اور ملازمین کو فارغ بھی کیا ہے چھوڑا کنٹینیو مائی سیچ یا کل آپ چھوڑا کنٹینیو چھکیا یہ سارے برخار میں کیوں ہو اجلاس ختم نہیں ہوا ہے میڈم بات کر رہی ہیں اب سارے اٹھ کے جا رہے ہیں پھر وہ جو کل ہماری اپوزیشن کی بہنیں جو شکایت کر رہی تھیں پھر وہ یہ نہ ہو کہ ہماری طرف سے پھر وہ شکایت کر رہی ہیں میڈم پر کہتے ہیں کہ کھل آپ کر لیے ٹیک ہے چلو کچھ نکال لیں وہ تو سپیکر دیں گے ٹیک ہے آب بیٹھ ہم شکوڑا کنٹینیو ٹیک ہے جی ڈاکٹر صاحبا آپ کے باری میں سب پتہ نہیں کیوں اس صورتحال میں ہماری حکومت نے ایک ٹیکس فری اور مالی طور پر اپنے آپ کو خودمختار بنانے کے لیے جو ایک کمیٹمنٹ کی ہے وہ موجودہ وسائل کے اندر رہتے ہوئے اپنے صوبے کو ترقی کی راہ پر گامزن کرنے کے لیے یہ اس بات کا غماز ہے یہ بجٹ کہ ان کی کمیٹمنٹ جو ہے وہ بہت بختہ ہے صحت کے شعبے میں بہت زیادہ اس میں توجہ دی گئی ہے ڈیویجنل اور زلی سطوں پر ہاسپٹلز انفرسٹرکچر اور طبی سہولیات کو بہتر بنانے کے لیے بہت ساری اس میں سکیمات رکھی گئی ہیں جس میں نئی لابز کی اسٹیبلشمنٹ اور ٹیسٹنگ فسیلیٹیز کو انہینس کرنے کے لیے بھی اقدامات کیے گئے ہیں اسی طرح تعلیم کے شعبے میں زراعت میں اور سماجی شعبے میں بھی بہت ساری اس میں سکیمز رکھی گئی ہیں اور بہت سارے وسائل بھی اس میں مختص کیے گئے ہیں جنابی سپیکر یہاں پر یہ ساری بحث جو ہم سن رہے ہیں اس میں ایک سوال بار بار آتا ہے کہ کیا آج کل کے موجودہ ملکی اور عالمی حالات میں ہمیں اس بجٹ کو کرٹیسائز کرنا چاہیے شوڈ وی بی کرٹیسائزنگ دس بجٹ اندر در کارنٹ سرکمسٹانسز اور وڈوڈ وی بی جسٹیفائید ان دوئنگ سو اس میں میرے محترم بھائی جو ہیں ممبر نسر اللہ زیرے صاحب انہوں نے ریکوزیشن اجلاس میں بھی بہت سوالات کیے تھے اس دن بھی وہ موجود نہیں تھے جواب سننے کے لیے آج بھی وہ موجود نہیں ہے جواب سننے کے لیے اگر اس دن انہوں نے وہ تفصیلی جواب سن لیے ہوتے تو شاید آج یہ ریپیٹیشن نہ ہوتی ہمارے محترم اپوزیشن کے ممبران جب تافتان کی بات کرتے ہیں اگر صوبے سے باہر کا کوئی شخص یہ بات کرے تو شاید افسوس نہ ہو اس صوبے کا رہنے والا اور اس ایوان کا ممبر جب یہ بات کرتے ہیں تافتان کی کرٹیسائز کرتے ہیں تو یقیناً تکلیف ہوتی ہے اور افسوس ہوتا ہے اسی موقع کے لیے شاید نے شاید کہا تھا کہ میرا عظم اتنا بلند ہے کہ پرائے شولوں کا ڈر نہیں مجھے خوف آتش گل سے ہے کہ کہیں چمن کو جلا نہ دے جنابی سپیکر میرا خیال ہے کہ ہمیں سوچنا چاہیے کہ اب بھی وہ وقت نہیں آیا ہے کہ ہم اس صوبے کی بہتری کے لیے اپنی روایتی روایوں کو چھوڑ کر غیر روایتی انداز سوچ کو اپنائیں بکوز دیز آر ڈفکل ٹائمز اور دیز دیفکل ٹائمز چاہلہ قید نکہ کنم کو صورتا ہے ہمیں چانم جو غیر Perdین جوس نے چھانی c 골�مان ہیں چی کو صورتا ہے چون تد hear بی nice چ frequсячیک اور مہم توشتی ایدانے تعالی جو ٹ gallon کسکتون دید خیال مہم 2005 جو موسیقی I think these difficult times ask us to question our intentions and also our actions we should revisit and refresh them کیونکہ یہ حالات جو ہیں صرف opposition صرف treasury benches ہمیں یہ نہیں دیکھنا چاہیے ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ بحیثیت اس صوبے کے عوام کے یا اس صوبے کے فرد کے ہمارے کیا فرائض ہیں اور ہم ان کو کس طریقے سے پورا کر رہے ہیں جناب سپیکر اللہ تعالی مجھے آپ کو اور ہم سب کو اس صوبے کی ترقی کے لیے اپنی تمام تر صلائیتوں کو بروے کار لانی کی توفیق دے اور ہم سب کو اس میں کامیاب بھی کرے آمین وَسُبَانَ الَّذِيبِ يَدِهِ مَلَقُوتُكُ الْلِشَيُّونَ وَإِلَيْتُ اُرْجِيُونَ وہ ذات پاک ہے جس کے ہاتھ میں تمام باکشاہت ہے اور ہم سب کو اسی کے پاس واپس لوٹنا ہے وَآخِرُ الدَّوَانَاً الْحَمْدُلِللَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ جی شکر شکریہ